بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیں کہ حالت روزہ میں جن گناہوں کا لوگ اکثر ارتکاب کر جاتے ہیں ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہے دیگر جو گناہ ہیں وہ قدر استطاعت لوگ چھوڑے ہی دیتے ہیں وقتی طور پر لیکن حالت روزہ میں جن گناہوں کو لوگ چھوڑ نہیں پاتے ان میں سے اکثر کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا یا جھوٹ پر عمل کرنے کو ترق نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے اب جھوٹ کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ دار کو کوئی گالی دے تو آگے سے کیا کہے؟ اس کے بدلے اس کو گالی دے نہیں بلکہ اس سے کہے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں یعنی نبی علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی زبان کو روکے رکھو اللہ حکم اندو یہ زبان جو ہے یہ ایسا خطرناک وار کرتی ہے بعد اوقات خود انسان پر کہ انسان کو اپنی حلاقت کا خود بھی ادراک نہیں ہوتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ بعض اوقات اپنی زبان سے ایسا جملہ ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی کھائیوں میں جا گرتا اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس زبان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد شرما دیا جو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی ایسے انسان کے لئے جنت کی بشارت ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے جھوٹوں میں شمارہ ہوتا ہے فرمایا کہ جھوٹ کو چھوڑ دو کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم کی طرف سچائی صدق اس چیز کو لازم پکھو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو روزے کی حالت میں بالقصوص اپنی زبان کو روکے رکھو گالی گلوچ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا مسلمان اللہ المستعاد رب کے حکم سے تلوہ فجر سے لے کر غروب شمس تک غروب شمس تک حلال چھوڑ دیا ہے کھانا پینہ چھوڑ دیا ہے اور چھوڑے بیٹھا ہے لیکن اس زبان کو نہیں روک رہا اس زبان سے مسلمانوں کا گوشت کھا رہا ہے وہ بھی مردہ بھائیوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے رب فرماتا ہے یا ایوہاں لدین آمرو اجتانیب کثیرم من الظن اِن بَعْدَ ظَنِّ عِثْم وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَخْتَبَعْدُكُمْ بَعْدَ آَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْقُلَ لَحْمَا أَخِيَ مَيْتٍ فَقَرِحْجُمُوا تَقُ اللَّهُ سلمانوں بدگمانی سے بچو کیوں بدگمانی تمہیں تجسس کی طرف لے جائے گی جب تم تجسس کرو گے تو تم غیبت کرو گے بدگمانی سے اجتنام کرو کیونکہ بعد بدگمانی گناہ ہے تجسس نہ کرو ٹوہ نہ لگایا کرو ایک دوسرے کی کہ فلان کیا کر رہا ہے کیا کھا رہا ہے کہاں جا رہا ہے بعض لوگوں کا تو یہ وطیرہ ہے عادت بن چکی ہے کہ تجسس ان کے خون میں رچ چکا ہے ہر بندے کے پیچھے بات کرنا ہر بندے کی ٹوہ لگانا ہر بندے کے پیچھے پڑ جانا عیب تلاش کرنا عیب ڈھونگنا کہ فلان کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیسے کھا رہا ہے کس کے ساتھ کھا رہا ہے ان چیزوں کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں بہت سمجھے نے اسی طرح فرمایا کہ غیبت نہ کرو غیبت اتنا بڑا گناہ فرمایا کہ اگر کوئی مردہ پڑا ہو کیا کوئی مردار کھانا پسند کرے گا وہ بھی اپنے بھائی مسلمان کا کوئش یقیناً تم نہ پسند کرو گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میراج کی رات دکھلایا گیا کہ بہت سرے لوگ جو ہیں وہ اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور ان کے تامبک کے ناخن ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے فرمایا اللہ کے پیغمبر کہ دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اللہم اسطحان غیبت کو لوگ نورمل سمجھتے ہیں بڑا قبیرہ قناہ ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا اور بالخصوص علماء کی غیبت کرنا ایک بندہ جسے بیچارے کو بٹوانی کرنا نہیں آتی سنجا کرنا نہیں آتا علماء کے بارے میں وہ بھی لبکشائی کر رہا اور غیبت کر رہا ہے اللہ کے بندوں عالم جو ہے اس کا بڑا مقام ہے اندم العلماء ورہدت الانبیاء بڑی شان ہے علماء کی اور جو لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں ان کو علم ہونا چاہیے کہ علماء کا گوشت بڑا سریلا ہے ہاں اور علماء اللہ کی اولیاء ہیں رب نے فرمایا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ علماء اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہیں اگر علماء ربانی جو ہیں کہ اللہ کے اولیاء نہیں تو پھر کوئی اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا سب سے بڑھ کر اللہ کے اولیاء علماء ہیں علماء کی بڑی شان ہے ان کے مقام کو پہچانو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے کس سے غلطی نہیں ہوئی صحابہ سے کیا غلطی نہیں ہوئی سب سے ہو جاتی ہے حل کیا ہے اللہ کے بارگاہ میں توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے تحر نپاک کیجئے اقرار کیا اعتراف کیا حد نافذ کر دی پاک ہو گئے اور ایسی ستی توبہ رمایہ کہ اگر مدینے میں تقسیم کروں کئی لوگوں کی بخشش ہو جائے توبہ ہے لا توبہ قبول کرنے والا ہے علماء کی کوئی گل کوئی لرزش ہے کوئی گتاہی ہے کوئی چیز ہے اسے چھوڑ دو ان اور رب کے درمیان علماء اور ان کے رب کے درمیان اسے چھوڑ دو ہمارے کوئی حق نہیں ہے کہ ہم علماء کے اوپر تنقید کریں اگر کسی کے دل میں علماء کے بارے میں کچھ اٹھا کچھ سنا اس نے تو جائے اس عالم کے پاس جا کر بڑے احترام و عدب سے اسے بات کریں میں صرف یہ نہیں کہ ہمارے علماء دیگر جو مقتبہ ہے فکر کے جو علماء ہیں ان کا بھی عدب کیجئے احترام کیجئے اسلام ہمیں اخلاق سکھلاتا عدب سکھلاتا کسی کی انسٹ مت کیجئے کسی کو گالی مت دیں بے عدبی سبات مت کریں کہ فلاں بغیرت ہے بے شرم ہے گندہ نہیں یہ زیب نہیں دیتا مجھے بطلاج ہے کہ پیارے پیغمبر نے کسی ایک کافر کے ساتھ بدزبانی کی ہو اسے گالی دی ہو نہیں شخصیاں کسی کو گالی دی ہو اتنے بڑے بڑے کافر اس دور میں موجود تھے روم کا بادشاہ ہرکل اکتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ نصرانی تھا اٹھاؤ صحیح مسلم پڑھو اللہ کے پیغمبر نے خط تحریر کروایا تو کیسے من محمد بن عبداللہ من رسول اللہ الى عظیم الروم الى عظیم الروم عظیم الروم کیا کیا معنی ہوگا انگلش میں الرسپیکٹیبل الرسپیکٹیبل یعنی کتنے جملے میں غور کریں کہ آپ ایک کافر کو بھی رسپیکٹ دے رہے اس لیے اگر آپ نے کسی کے بارے میں کچھ غلط سنا ہے اس کی اصلاح کریں جس طرح آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اس کو غالیے دینا کیچر اچھالنا اسلام اس چیز کے قطعیں طور پر اجازت نہیں دیتا اس لیے اگر آپ کسی پر رد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی کچھ عداب ہے کچھ اصول ہے کچھ عدابتیں ہیں کچھ قوانین ہیں یہ نہیں کہ ہر کوئی اٹھا میں فلاں پر رد کر رہا ہوں لاکے بندو یاد رکھو جو شخص کسی گروہ پر کسی شخص پر کسی کتاب پر وہ رد کرنا چاہتا ہے رد کرنے کی پیچھے دو چیزیں بلکہ تین چیزیں مطلوب ہوں پہلی چیز اللہ کی خوشنودی دوسری چیز اس کی اصلاح تیسری چیز اپنی اصلاح چوتھی چیز معاشرے کی اصلاح اور کوئی چیز مطلوب نہ ہو یہ نہ ہو کہ اس کے رد کرنے کے وجہ سے میری شہرت ہوگی لوگ مجھے جانیں گے پہچانیں گے یہ بہت بڑا فتنہ ہے ایسی ایسا رد نہیں چاہیے اسلام کو ایسی ایسی دعوت نہیں چاہیے اسلام کو جی ہاں اس لیے آج فتنے پر فتنہ برپا ہو رہا ہے میں کہنا چاہوں گا معاف کیجی چھوٹے چھوٹے بچے واللہ ابھی انہوں نے بولنا شروع کیا ہے ٹھیک ہے بھائی وہ غلط کہہ رہا ہے لیکن اس کے برابر میں علماء بیٹھے ہیں اس کے برابر میں علماء بیٹھے ہیں جی میں فلاں پر رد کر رہا ہوں اللہ کے مندر پہلے اس کے پاس جاؤ جس کے بارے میں جس پر آپ رد کرنا چاہتے ہیں اگر ہو سکے اس سے ملاقات کر لو اسے دعوت دو اسے قائل کرو اس کو ٹیلی فون کرو پیغام بھیجو سمجھاؤ سکھاؤ ممکن ہے کہ وہ رجوع کر لے توبہ کر لے اور وہ اپنی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں اس کا فائدہ انشاءاللہ دیادہ ہوگا پر اس وقت اس کے کہ آپ سٹیج پر کھڑے ہو کر اس کے اوپر شروع ہو گئے باہت سمجھے ہاں اگر کوئی بندہ آپ کو فیس نہیں دیتا آپ کا ادراک نہیں اس تک پہنچنا نہیں پہنچا سکتے بات تو پھر اس کی بات کو بیان کرو کہ اس نے غلط بات کی اور وہ بھی دلائل کی روشنی میں اس کا عرد کرو بڑے عدب سے باسہ میرے تو میں عرض یہ کر رہا تھا علماء جو ہیں ان کا احترام ناظمی پکڑے بندے کو بولنا نہیں آتا حگنا نہیں آتا اللہ معاف کرے سیدھی طرح بیٹھ کر اور علماء کے اوپر جو ہے وہ لبکشائی کر رہا ہے علماء کو گالی دیے رہا ہے میرے بھائیو میرے دوستو آج جو رسوائی اور ذلت کا مو دیکھ رہی ہے نا لوگوں کی اکثریت ان میں سے ہمارے اکثر لوگ جو ہیں یہ دینداروں کے ساتھ علماء کے ساتھ جو ہیں بدسلوکی کرتے ہیں اللہ تعالی انتقام لیتا ہے جو اللہ کے علیاء کے ساتھ جو ہیں بیعجوی کرتا ہے بدسلوکی کرتا ہے ان کی خیبت کرتا ہے ان پر جھوٹ بولتا ہے ان کے بارے میں غلط باتیں بھیلاتا ہے معاشرے میں اور اس میڈیے سے آپ نے آپ کو ذرا محتاط رکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں خوشنودی کے لیے کہہ رہا ہوں آپ نہیں اصلاح کریں مجھ سے اگر کوئی گفتگو میں کوئی بات غلط نکل گئی میں بھی اللہ سے معافی چاہتا ہوں لیکن میں نے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے باتیں کی ہیں میرے بھائیو میرا کسی کے اوپر کسی شخص کے اوپر کسی گروہ کے اوپر کسی خاص کے اوپر کوئی اٹیک نہیں بلکہ یہ گفتگو عام ہے سب کے لیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَسَلِّ اللَّهُمْ عَلَىٰ نَبِيِّ محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَئِنزَا وَاللَّهِ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ